وزیراعظم نے اگست میں اقتدار نگران حکومت کے سپرد کرنے کا اعلان کر دیا قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ اپریل 2022 میں عوام نے ہمیں حکومت چلانے کی ذمہ داری سوپی تھی یہ واحد مقلود حکومت ہے جو مختصر ترین مدت کے لیے قائم ہوئی ہم نے سیاست نہیں ریاست کی حفاظت کی ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی شہباز شریف نے اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کا سنگیہ بنیاد رکھ دیا وزیراعظم کا تقریب سے کتاب میں کہنا تھا کہ حکومت ختم ہونے میں ایک ماں رہ گیا تجارتی خسارے سے مسائل کا سامنا ہے نوجوانوں کو ہنرمند بنانا موجودہ وقت میں کامیابی کی کنجی ہے نگران وزیراعظم کون ہوگا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا خاجہ آصف نے بتا دیا نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم خاجہ آصف نے کہا کہ نگران حکومت ساٹھ سے نبے روز میں انتخابات کرا دے گی چیرمن پی ٹی آئی سبا سال سے پروکسی وار کر رہے ہیں اداروں کا رد عمل جانچنے کے لیے یہ اپنے لوگوں سے ٹویٹ کراتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان غیر مستحکم رہے وزیراعظم نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے صرف دفاعی اداروں کو حدف بنایا ہوا ہے چیرمن پی ٹی آئی کو جتنا رلیف حدلیہ سے ملا آج تک کسی کو نہیں ملا جنہ ہاؤز لاہور پر حملے کے معاملے میں جی آئی ٹی نے عمران خان کو آج طلب کر لیا عمران خان سے پہت چار بجے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہوں گے جی آئی ٹی کی جانب سے نو مائی کو چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری والے روز لاہور کے جینا ہاؤز پر حملے اور جلاو گھیراوں کے معاملے میں پوچھ گش کے لیے عمران خان کو طلب کیا گیا ہے پی ٹی آئی جیرمن کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس بغیر کاروائی کے سترہ جولائی تک ملتوی عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کی استعداد پر سماعت ملتوی کی عدالت نے پی ٹی آئی وکیل بیریسٹر گوھر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بیریسٹر صاحب آج کل بہت مصروف ہیں سنبار کو نئی کچہری میں صبح گیرہ بجے سماعت کریں گے چین نے اسلامفوبیا کی کھل کر مخالفت کر دی چین نے سویڈن واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہر قسم کے اسلامفوبیا کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں ترجمان چینی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی تنازہ بھڑھگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے چین تمام مذاہب اور عقائد کے باہمی احترام کا حامی ہے عالمی تہذیب کے نفاذ کے لیے چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا دریائے ستلج اور چناب میں پانی کے بہاؤں میں کمی دریائے سندھ میں پانی کے سطح میں اضافہ ہو گیا فلٹ کنٹرول روم کے مطابق دریائے سندھ کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کا بہاؤں معمول کے مطابق ہے دسٹرک ایمجنسی آپریشنز کے مطابق سینٹر گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤں کم ہو کر نوے ہزار کیوسک رہ گیا ہے تراسی کشتیاں سیرہ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں سات ہزار سے زائد افراد کو شفٹ کر دیا گیا امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کی ملکیت تاریخی عمارت فروخت کر دی گئی جائداد پاکستانی نجاد امریکی عبدالحفیظ خان نے سات آشاریہ ایک ملین ڈالر کے عوض خریدی وفاقی حکومت کی ہدایات پر پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی نے آر سٹریٹ پر واقعے سفارت خانے کی پرانی عمارت کو فروخت کرنے کا عمل مکمل کر لیا اس حوالے سے واشنگٹن کے ایک ہوتل میں تقریب منقض ہوئی جس میں کانگرس کے موجودہ اور صحابہ کرکان نے شرکت کی ایریکشن کمیشن نے ووٹ کے اندراج قوائف کی درستگی اخراج اور منتقلی ووٹ کی تاریخ میں 20 جولائی تک توسی کر دی دوسری جانب انتخابی اصلاحات میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات کا 90 فیصد کام مکمل کر لیا گیا جن نقاط پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی اتفاق ہو گیا ہے آزم نظیر تارڈ کا کہنا تھا کہ ایک دو معاملات پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا جنہیں مل بیٹھ کر حل کر لیں گے ڈالر کی گرتی قیمت کو آج بریک لگ گئی انٹر بینک میں ڈالر 54 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 277 رفے کا ہو گیا دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج کاروبار کامیلا جولا رجان کاروبار کے آغاز کے تیزی کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 45275 کی سطح پر موجود ہے آئی سی سی نے کرکٹ قوانین میں اہم تبدیلیاں کر دیں منز اور ومنز ایونٹس کے لیے یکسہ اینامی رقم کا بھی اعلان انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے مطابق اب لیگز کھلاڑیوں کے ہوم بورٹ کو کھلاڑی کی سائننگ کے عوض فیز دینے کی پابند ہوں گی جبکہ پلینگ 11 میں کھلاڑیوں کی تعداد پر بھی شرائط آئید کر دی گئیں جربن میں ہونے والے آئی سی سی جلاس کے بعد جاری بیان میں کہا گیا کہ آئندہ ہونے والی انٹرنیشنل لیگز میں ٹیموں کی فائنل 11 میں زیادہ سے زیادہ چار آور سیز کھلاڑی ہی کھیل سکیں گے فوری طور پر موجودہ لیگز پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس لاس میں سلو آور ریٹ قانون پر بھی ترامیم کی گئی اور تیہ کیا گیا کہ پلیئرز پر فی آور پانچ فیصد جرمانہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ پچاس فیصد میچ فیس کا ہی جرمانہ ہو سکے گا